ولی میں آج محفل میں نظر نیچی کیے سر کو جکھائے ہاتھ باندھے ندامت شرم سے بوجھل سا ایک دل لے کے آیا ہوں نظر نیچی ہے میری کیونکہ وہ عورت کہ جس کی شان میں تم نے غزل سے رنگ دی دنیا غموں کا ایک پیکر ہے تمہیں معلوم ہے کیا اب زنا کا بوجھ ہے اس پر کہ اس کے پیرہن سے خون کے دھبے نہیں دھلتے اور یہ دھبے آج بھی نہیں دھلیں دوستو خراشیں ہیں بدن پر جو کسی صورت نہیں مٹتی میں کیسے سر اٹھاؤں سامنا کیسے کروں ان کا کہ جن کی ننھی آنکھوں نے وہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا جسے سن کر بڑے بھی کام پھٹھیں وہ آنکھیں پوچھتی ہیں کیوں ہوا کیسے ہوا یہ سب وہ سارے خواب جن کی چاہ میں ایک عمر گزری ہے وہ زخمی ہیں وہ چکناچور ہیں بکھرے ہوئے ہیں وہ آنکھیں پوچھتی ہیں کیوں ہوا کیسے ہوا یہ سب وہ آنکھیں پوچھتی ہیں لہو میں ڈوبے یہ ہاتھ کب تک کہیں گے خود کو دھرم کا چالک خدا برتر کا نام لیوہ منوں کے قدموں پہ چلنے والا کہیں گے کب تک یہ رام و عیسیٰ کا خود کو پہراؤ گا یہ مندروں سے یہ مسجدوں سے یہ ہر کلیسہ سے اٹھ کے کب تک تیرے ہی نارے لگا لگا کر تیرے گھروں کو گرا گرا کر تیرے ہی بندوں کا قتل کر کے یہ بستیوں کو جلا جلا کر کریں گے دعویٰ تیری محبت تیری عبادت تیری رفاقت کا سر اٹھا کریں پھر پیش کرنا لہو میں ڈوبے یہ ہاتھ کب تک کہیں گے خود کو دھرم کا چالک خدا برتر کا نام لیوہ منو کے قدموں پہ چلنے والا یہ مندروں سے یہ مسجدوں سے یہ ہر کلیسہ سے اٹھ کے کب تک تیرے ہی نارے لگا لگا کر تیرے گھروں کو جلا جلا کر تیرے ہی بندوں کا قتل کر کے لہو میں ڈوبے یہ ہاتھ کب تک یہ ہاتھ اٹھتے ہیں جب دعا کو میں کانتا ہوں کہ آپ کے بجلی کہاں گرے گی یہ ہاتھ اٹھتے ہیں جب دعا کو میں کانتا ہوں کہ آپ کے بجلی کہاں گرے گی میں تجھ سے منکر ہوا کہ اب تو میری عقیدت میرے یقین کی ہر ایک سیمہ گزر چکی ہے کہ سبر و ایمہ کی حد سے باہر ہزاروں منکر کھڑے ہوئے ہیں کہ سبر و ایمہ کی حد سے باہر ہزاروں منکر کھڑے ہوئے ہیں ہزار درجہ ہیں ان سے بہتر جو نام لیوہ ہیں اب بھی تیرے یہ باٹتے ہیں کھنے اندھیرے وہ ظلمتوں سے الہج رہے ہیں وہ ظلمتوں سے الہج رہے ہیں